ہے پاکستان مجانگان امریکہ کے دورے پر ہیں بطور ایک کشمیر کمیٹی کے تابعے سربراہ کے اوپر ایک عام پاکستانی کیا بنوز دورے کی اہمیوں اور ان کی اہلیوں کی ایک سر تک جانا ہے دیکھیں اس کا تو مشاہدہ پوری دنیا نے بھی کیا پوری قوم نے بھی کیا کہ امریکہ میں اس کو کیا پذیرائی ملی اور اس کے مقابلے میں ہندوستان کو کیا پذیرائی ملی اس کے پرائی میریسٹر کو کیا پذیرائی انہوں دی وہ تو امریکہ نے اپنا فیستہ سنا دیا ہے اپنی پوزیشن انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ وہ جہاں ہمیں کہا کرتے تھے کہ جیس سالسی کے لیے تیار ہیں اور ہم بغلے بجاتے تھے کہ امریکہ سالسی کے لیے تیار ہوئے کشمیر کے مستے پہ تو اس نے اپنی سالسی کے حیثیت تو بتا دی ہے میرے خیال میں وہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے اور ہم بھی بیوقوف بن رہے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی اور دفترانی ہو سکتے ہیں میرے خیال میں وہ تو کسی اپنے گاؤں کا مصدر بھی حال نہیں کر سکتا دیکھیں جی ون بائے ون ڈیلیں مہربانی کریں جی ہاتھ کھڑا کریں گے ہاتھ آپ لوگ رون کرنے آ رہے ہیں تو اس سے دشمن فائدہ نہ ہو کھلے اس کے بارے بھی بھی آپ نے سوچا کہ اندر آپ کے لوگ آئیں گے سائری باتیں آپ جائیں گے نہیں واپس تو علیہ الساد اپنی طاقت کا استعمال کرے گی انڈیا اس سے فائدہ نہ ہو کھلے دوسرا سوال خاص آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بہتر اور مثال نہیں دی جا سکتی کہ کس طرح پاکستان کے خلاف ایک وعدہ ماف گواہ بنتا ہے کبھی کہتا ہے کہ القاعدہ کو ٹریننگ جو ہے آئی ایس آئی نے دی ہے کبھی کہتا ہے اسامہ بن لادن تک رسائی جو ہے وہ آئی ایس آئی نے کرائی ہے کبھی ایران کے آہ آفیشل میٹنگ میں کہتا ہے کہ جی پاکستان کے سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوتی ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک وعدہ ماف گواہ ہے اس کے زیادہ اسے کا ایک نام دیا جا سکتا ہے جو دو دو باتیں ہیں یہ کہ آپ نے کچھ دن قبل یہ فرمایا تھا وہ ایٹریو آپ کا چلا نہیں اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کشمیر کا سردہ ہو چکا ہے خریدہ گیا ہے اور اس میں سوال میں رہی ہے کہ اگر یہ خرید اور فروض ہوئی ہے تو اپوزیشن اب تک قوم کو قائل کیوں نہیں کر سکی یہ سردہ ہوا اس پر دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دو دوست نواز شریف اور شعبات اپنا زرداری صاحب وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیان کیوں نہیں پہلی بات کا میں حضر آپ کو جواب دے دوں ساری قوم جانتی ہے کہ انہوں نے کشمیر کو بیچا ہے مودی نے کوئی رات و رات تاریکی میں یہ کام نہیں کیا اس کے انتخابی منصور کا حصہ تھا کہ وہ اپنے زیر قبضہ کشمیر کے جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کرے گا اور ہم نے کوئی اس حوالے سے سفارتکاری نہیں دکھائی بلکہ ہم نے انتخابی مہم کے دوران اس کی انتخابی مہم میں اس کی حمایت کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ مودی کامیاب ہو تاکہ کشمیر کا مسئلے کے حال میں مدد ملے چکے تو یہ ساری چیزیں آپ کو تندازہ لگائیں آج جب اس نے ایک کام کر لیا ہے اور جس سے کہ اب خطہ ہم سے چلا گیا ہے اب پاکستانی قوم یہ نہیں سوچ رہی کہ ہم نے سرنگر کو حاصل کرنا ہے اب پاکستانی قوم یہ سوچتی ہے کہ مزفرابات کیسے بچانا ہے ایسی صورتحال میں جو بھی کچھ اب باتیں ہو رہی ہیں یہ سٹریٹیجک پوائنٹ سے نہیں ہو رہی ہیں اب جو بھی بات ہو رہی انسانی حقوق کے حوالے سے ہو رہی ہے یومر ریٹس کے بنیاد پر ہو رہی ہے لہٰذا سیاسی لوگ عوام پبلک تنظیم ہے وہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم پر انسانی حقوق کے حوالے سے آہ آ آ آ آ آ آ آ آ اٹھائیں گے اور اس کے تحت ہمارے جو سٹریٹیجک آہ حکمت عملی ہے اس بھی جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ بھی آہ اس کا بھی پردہ پڑے گا اس کو اوپر اور وہ آپ کے رسول اور جہاں تک ان کا تعلق ہے دونوں بڑی پارٹیوں کا اس وقت بھی ہمارے ساتھ رابطہ ہے ہماری میٹنگیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ ہم سمام اپوزیشن کے پارٹیاں جس طرح ہم ایک پوائنٹ پر متفق ہیں کہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو داندلی ہوئی بترین داندلی کا لفظ استعمال ہوئی اور ہم اس کے رتائج کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور دوبارہ انتخاب کا مطالبہ ہے اس پر تمام پارٹیاں متفق ہیں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے یہ ہے حق کی حکمرانی کے حوالے سے اس کے جواز یا ادم جواز کا مسئلہ سو یہ ناجائز گورنمنٹ ہے باقی رہی ایک سال کی کارکردگی سو نااہل ثابت ہوا ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق ہمارے لوگ کرنے ہیں تاجر ہے عوام ہے نوجوان ہے ہر طبقہ ہے مذہبی طبقہ ہے سیکلور طبقہ ہے لیبرلز ہیں ہر ایک پریشان ہے تو سب لوگ آ کر اسی ایک پوائنٹ متفق ہوتے ہیں کہ اس حکومت کو جانا چاہیے اور فریش نیا لشنہ ہونے چاہیے جب رابطے میں جب وہ رابطے میں ہمارے ساتھ ہیں جب رابطے میں ہمارے ساتھ ہیں تو پھر میری معلومات لے نا آپ کے پھر معلومات کی حیشت ختم ہو جاتے ہیں جب رابطے میں ہمارے تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اسلام آباد کی جانب خاص طور پر لاغڈان ہوتا ہے اسلام آباد پنڈی کی اپنی اہمیت ہے تو کہتا ہے بلیسنگ کے بغیر نہیں ہوتا اس وقت جو ہے مورانا فغل الرحمان نے لاغڈان کا اعلان ضرور کیا ہے لیکن آرگوم آگوم کی کیفیت ہے کہ تاریخ کا حل اناؤنس نہیں کی اس کا سبب کیا ہے اور کسی بھی سبب سے یہ لاغڈان مواخر کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں ہمارا تو اس وقت تک کوئی مواخر کرنے کا ارادہ نہیں البتہ ضرور مسلم لیگ نے کہا ہے کہ تیس کو ہماری مجلس عاملہ کا اللہ سے سی اے سی کا اور اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں پیپلز پارٹی والوں کے بھی رہبر کمیڈی کے سربراہ سے کل میٹیم ہو چکی ہے اور اس کی ایک لارجسٹ ایک ایک ڈیلیگیشن جو ہے چند دن دن میں مجھے مل رہے ہیں تو یہ مشاورت چل رہی ہے پس کے لئے اگر آپ کے رہنماؤں کی آپ سے مجریفتاریاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد کہنا ہے حضر گریفتاریوں سے یہ سیلاب نہیں رکے گا یہ یہ پھر قیادت کے بغیر ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا اب تو ہم ایک زمانہ دے رہے ہیں نا کہ ہم نے پندرہ ملین مارچ کیے ہیں کراچی سے شروع کیا اور کوئٹہ پہ ختم گیا اور لاکھوں انسان اس میں شریک تھے تا حد نظر اور کوئی پتہ نہیں ٹوٹا کوئی ششہ نہیں ٹوٹا اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمارا ورکر ایک سیاسی کارکن ہے اور اس کے روئے سیاسی ہیں استعاباد جائیں گے تب بھی انہی روئیوں کے ساتھ جائیں گے کوئی تصادم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے کسی ادارے کے ساتھ ہمارا ٹکراؤن نہیں ہوگا اور ہم پورے امن کے روئیوں کے ساتھ جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے آئین کے دیرے میں رہتے ہوئے ہم جائیں گے ملانا یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ لوگ ٹول کے لئے وہاں جمع ہوتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں تو کیا اس کے نتیجے میں حکومت جائے گی یا پھر کوئی ایسا ایڈوینچر ہو جائے گا اگر بیپل سوائی بھی ایک کمٹا واکٹر کے لئے کہ اس کے نتیجے میں سسوہ ہی نہ لکیٹ گیا جائے اور وسائلی تحریف اور جمہوری قوتیں بھی دیوار سے نہ لگ جائے تو کہ اس بات کے لئے میرے خیال میں ہمیں یہ سیاسی جماعتوں پہ ہے اگر وہ آج سے یہ تیع کر لیتی ہیں کہ ہم نے کسی قیمت پر سوائے عام انتخابات کے دوبارہ اور کوئی بات قبول نہیں کر لی تو کوئی ایڈوینچر نہیں ہو سکتا اگر اگر مودی نے ہمیں سبق سکانے کی کوشش کی تو فرنٹ پر ہمارے فقیر ہوں گے یہ کوکین والے نہیں ہوں گے پھر مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں سبای جماعت کو پتا ہوگا ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں لیکن احتساب ادارے اس وقت باقیدہ گورنمنٹ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں انتقامی سیاست کے طور پر لہٰذا آج جتنی بھی گریفتاریہ ہوئی ہیں اگر بی آرٹی پشاور کا مسئلہ ہے اس پر تو کوئی حرکت کرنے کو تیار نہیں ہے مختلف کیسز ہیں ان کے خلاف جب ان پر شکنجہ آتا ہے تو وہ احتساب کمیشن کیوں ختم کر دیتے ہیں یہاں پر سٹے ملتے ہیں ان کو تحفظ مل رہا ہے ان کے ان کے لوگوں کو اور صرف اختلاف کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پھر ہم اس کو احتساب نہیں کہتے یہ ایک انتقام کا عمل ہے جو ان اداروں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے جی احتساب کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر آسین کو پکڑا کیا تو آٹھ سو چاریس ارم روپے کے انزام لے گا شدیل نیون پہ بھی ہے وہ روپے کے اس طرح سے سلسلہ چلو اور ہمیں دراجی میں گریفتاری کیا دوبارہ اگروں میں ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ میڈیا ٹرائن کے بعد انہوں باہر ہوتے ہیں زبانتوں کو ہوتے ہیں وہ جو آٹھ سو ارم ہوتے ہیں اس کے بدلے میں سو ارم بھی نہیں آتے تو یہ کیا وجہ ہے کیا نیف اس کے پیچھے اور اتنا بڑا پانا جو ہے اکھا میں بھی جا کر رک جاتا ہے مولانا آج ایک خواب بھی چھتی ہے تقیب البورد انہوں نے شاید زہان عباسی نے عبادی و نظر میں اس کے تصدیق کی ہے کہ تحقیقات کے دوران ان پر تشدد ہو رہا ہے نیف کے تحقیقات کے دوران ان پر تشدد ہو رہا ہے کلاس ان پر مارا گیا ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں حضرت اس قسم کی جو حکومت عامریت کے ذریعہ آتی ہیں یہ سیاستدانوں کو بے توقیر کرنے کے لیے آتی ہے اتہائی اعلیٰ مناسب کو بے توقیر کرنے کے لیے میں میں میرا ضمیر تو شاید اس کو قبول نہ کرے کہ کوئی شریف النفس انسان کہے کہ میں اس کے بعد وزیراعظم بنو اور عمران خان کا جانشی نے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کوئی شریف حضرت تو مجھے تو سمجھ میں نیا رہی کس طرح ہو رہا ہے سر صورت کی جو بہت احمایت کرنے ہیں انہوں نے کوئی راتہ نہیں کیا کہ آپ اس لاغڈان کو بہت کرتے ہیں یہ سورس کی ذریعہ یا کوئی راتہ کی موشش نہیں کیلئے لیکن ہمارا فیصلہ فیصلہ ہے ہاں کوئی مجھاچتی ہے باہت ہی موشش ہے جبکہ امپر ہم سیاستدان یا سیاسی جماعتیں تحفظات کے ادار کرتی ہے کہ عام اتخابات کو انہوں نے ان کا آپ کمینڈیٹ چھینا ان سے جا ہے اور وہ لاکڈان کے انہی کے خلافی یا حکومت کے خلاف ہیں دیکھئے سب کو سوچنا چاہیے کہ ایسی غلطیاں ہم کیوں کرتے ہیں عوام سے ہم کیوں ٹکراتے ہیں عوام کے حق پر ہم کیوں ڈاکہ ڈالتے ہیں ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور یہ احتجاج ہوتا اسی لیے ہے تاکہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آئینی دائرے گارتا خود کو محدود کر لے ہم نے اس اگر پر ہم نے اس اگر پر سوچا ہی نہیں ہے ایک میٹ ایک میٹ یہاں سے سوال لے لیں تاثر ہے کہ جب بھی کوئی احتجاج کرتا ہے یا دھرنا دینے جاتا ہے اس کے پیچھے محسوس قوت ہوتی اس کے بغیرے وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اگر کیا آپ کے پیچھے بھی کوئی ایسی قوت ہے آپ ہیں نا عوام کی قوت ہے اللہ کی طاقت ایسی قوت ہے مجھے 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 مارچ ہوئے ہیں مجھے 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 مارچ ہوئے ہیں اس پر آپ کی پارٹر جماعت اسلامی بھی رہی ہیں کس طرق سے اعترد ہے یہ لابڈ آر آپ کرنا جا رہے ہیں ٹرگرس پارٹی اور موڑلک تو کرنا کہیں کہ جماعت اسلامی تو پیر آپ تجاہوں کے ان کو دعاوں کیلئے رکھا ہے آج کام اس پر یہی جواب میں آپ کی جلت کو سلام کرتا ہوں ورنہ آپ چاہتے ہیں سال آٹھ سال آج دو میمے ہو گئے ہیں کشمیتر لاؤک ٹاؤنگ ہے کرفی ہو گئے آپ سب آپ بتائیں کہ اگر اس وقت آپ ہوتے اقتدار میں تو آپ کیا قدم اٹھا دے میں تو تھا آج کیا اگر ہوتا میں تو تھا اور جب تک میں تھا کسی ہندوستانی حکومت کو اس کی سٹیٹس پر تبدیل کرنے کی جلت نہیں میرے خیال میں ہمارے صوبائی جماعت نے اس پر بہت اچھا کردار ادا کیا ہے راکھ سومروں نے بہت جلت بندی کے ساتھ اپنی پارٹی پوزیشن واضح کی اور کسی طریقے سے بھی یہاں کسی فرقواریت یا مذہبی کشیدگی کی طرف معاملے کو نہیں لے جائے گیا اور میرے خیال میں جے ایو آئی ہی کا موقف ہے کہ جس نے اس حادثے کے باوجود اقلیت ان کو تحفظ کا احساس دیا ہے اس کے لئے بیٹھ کر ہم سٹرٹیجی بنائیں گے ایک کمیٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ تمام صوبوں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے صوبے کے روٹس کا تائیو بھی کریں میں نے آپ سے آج کیا کہ چونکہ مسلم لیگ نے ہمیں کہا ہے کہ تیس تاریخ تک آپ ہمارا انتظار کرتے ہیں ان کی سی ایسی کا ہے اور بیپرس پارٹی باری بھی دو چاروں میں بڑا ڈلیکشن ہم گل رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو لے کر چلیں کیونکہ ایک جنگوری مقصد جس پر ہمارا سب کا بیانیہ ایک ہے تو اس کیلئے ہماری حیقت حملی بھی ایک ہونی چاہتے ہیں مرحبہ صاحب کافی عرصت یہ بات سو چلی ہے آزادی بات یہ تاریخ اس کا انتظار کرنے آپ تاریخ کا اگر کسی نے ہمارا اگر کسی نے ہمیں جواب نہیں دیا تو سیاسی اور اخلاقی تعاوت تو پھر بھی رہے گا اس کا ورکر تو پھر بھی ہمارے ساتھ ہوگا اکتوبر سے بہتر اور موسم نہیں ہو سکتا اس پر جواب مل گیا ہے کہ رابطیں جاری ہیں مرکزی کا عادت جس طرح جیل میں ہے سندھ حکومت کو خطرہ کر وزرعالہ مراد علی شاہ کی گریفتاری کے بھی خدشات اور امکانات اپنی جگہ موجود ہے تو ایسی صورت میں جب مورانا خضل رحمان کو پیویس پارٹی اگر سپورٹ کرتی ہے تو سندھ حکومت کا آپ کی نظر میں ایک وقت سیاسی کا اکم کیا مستقل دیکھتے ہیں اگر مراد علی شاہ کو عوام مینڈیٹ کے باوجود گریفتار کیا جاتا ہے تو پھر جالی مینڈیٹ پر عمران خان کو کیوں نہیں اتارا جا سکتا بہت بہت شکریہ جی اور تمام صحافی بھائیوں اب ختم کریں جی بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ تمام صحافی بھائیوں کا آپ کے لئے کھانے کا انتظام ہے کھانا کھائے بغیر جائیں گے تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گا آپ سے کھانا 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 آپ کیا مزید ہو؟ جسmic gifts 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 gifts.. موسیقی